ملاقات کے دوران اہم ملکی سیاسی امور اور مستقبل کے سیاسی لائیہ عمل پر بات چیت کی گئی اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلس پالٹی کے چیرمن بلاول بھلٹو زرداری کا کہنا تھا کہ زیاالحق کے خلاف جب تحریک چلی تو ایمار ڈی میں پیپلس پالٹی اور جے ایو آئی ساتھ تھے جب مشرف کے خلاف احتجاج ہوئے تب بھی ہم ساتھ تھے اور آج جب کٹ پدلیوں کے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے انسانی اور معاشی حقوق کو نقصان ہو رہا ہے تب ہمیں ایک بار پھر مل کر کام کرنا پڑے گئے اگر جنرل زیاالحق کے خلاف تحریک چلی تو ایمار ڈی میں پاکستان پیپلس پارٹی اور جے ایو آئی ساتھ تھے جب مشرف کے خلاف احتجاج چلے تو تب بھی ہم مل کے احتجاج کروئے تھے اور آج جب نیا پاکستان میں کٹ پتلیوں کے پاکستان میں جب مہوریت کو نقصان ہو رہا ہے انسانی حقوق پہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشی حقوق پہ نقصان ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر مل کے کام کرنا پڑے گا اور عوام کو ان مسائل سے نکالنا پڑے گا اس موقع پر مولانا فضل رمان کا کہنا تھا کہ گریب انسان مسئبت میں ہے اور آج وہ بازار میں راشن کھرینے کے قابل نہیں رہا وہ اس بجٹ کے بعد شاید بجلی اور گیس کے بل بھی ادا نہیں کر سکے گا ہم عام آدمی کے حق کے لیے متحد ہیں اور میدان میں اترنے کو تیار ہیں کالی الیکشن کے حوالے سے جو ہمارا پہلے دن موقف تھا آج بھی ہم اس موقف پہ متفق اور متحد ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس دوران میں جو ملکی معیشت کا بیڑا گر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آج جب غریب قوم غریب انسان کرب میں ہے اور وہ آج بازار میں راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے وہ اس بجٹ کے بعد شاید بجلی اور گیس کے بل بھی ادا نہیں کر سکے گا موسیقی